کرونا کے فیلاؤں میں تیزی تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر پنجاب انیورسٹی نے بی اے بی ایسی کے امتحانات ملتوی کر دیئے کیمبرج کے تحت ہونے والے اے اور او لیول کے امتحانات بھی ملتوی اب امتحانات پندرہ میے کے بعد ہوں گے نوٹیفکیشن جاری ریلوے کے تمام محکمانہ امتحانات بھی ملتوی والٹن اکیڈمی میں ہونے والے تمام کورسز سترہ اپریل تک ملتوی کیے گئے لاہور میں کرونا کی صورتحال خطرناک مصبت کیسز کی شرعہ اٹھارہ فیصد تک پہنچنے کا انکشاف کرونا ایڈوازری گروپ کی ہیلتھ ایمرجنسی اور سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کی تجویز تمام ہسپتال کرونا بیڈز وینٹی لیٹرز اور آکسیجن بیڈز فعال رکھیں محکمہ صحت تمام ہسپتالوں کو الرٹ کر دیا ایکسپو سینٹر فیلڈ ہسپتال کو دوبارہ فعل کیا جانے کا امکان موزی وائرس سے مزید چودہ افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ پندرہ سو چھہاست افراد کرونا کا شکار پنجاب بھر میں مزید انتالی سمبات دو ہزار چار سو اکامل مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہو گئی کرونا کے مریضوں کو وینٹی لیٹرز کے حصول کے لیے مشکلات سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز اٹھاسی پیسر تک بھر گئے ایڈیشنل سیشن ججز زاہد قزنوی اور سیول ججز عبدالماجد بھی موزی وائرس کا شکار عدالت کے حکم پر شہباز شریف کو کوٹ لگپر جیل میں کرونا ویکسین لگا دی گئی بزرگ افراد کو وائرس سے بچاؤ کے لیے ایک دامات ایکسپو سینٹر میں موامر افراد کی ویکسینیشن کا عمل جاری شہر میں اب تک پچھتر ہزار افراد کی کرونا ویکسین کی جا چکی صبحی وزیر شوکرت علی لالکہ نے بھی ویکسین لگوائی وفاق کی طرز پر پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ پنجاب کے دس اداروں کو ہزاروں ملازمین کو تنخواہوں میں اضافے کی فہرش سے نکال دیا گیا داکٹرز انجینئرز عدلیہ اور جیل خاناجات کے ملازمین کی بھی تنخواہیں نہیں بڑھ سکیں گی پنجاب پولیس کے حیلکار بھی تنخواہوں میں پچیس ویسد اضافے کی فہرش سے محروم اور تنخواہیں بڑھاؤ نوکری پکی کرو کلب چوک میں اسادزہ اور اپکا ملازمین کا دھرنا جاری حکومت کے خلاف نارے بازی آٹھ روز سے چوک میں بیٹھے اسادزہ کا مطالبات کی منظوری تک اٹھنے سے انکار مظاہرین کی رکاوٹے ہٹا کر ایوان وزیراعلا کی طرف جانے کی کوشش پولیس نے مظاہرین کو روک دیا